اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اینوائی نیوز نیٹورک میں ہوں محمد احسن خبر شامل کرتے ہیں سائیوال سے ہمارے نمائندے ساکر سیار کی رپورٹ کے مدابق جیئرمن تحریک انصاف کی کالپر جوگی چوک سائیوال میں بہت بڑا مظاہرہ ہوا اس موقع پر مائنس ون فارمولے کے خلاف سب ترد عمل ساملے آیا نیا سجات ناصر خمید بھر برائے پنجاب اسمبلی پی پی ایک سو چیانویں نے اپنے خیالات تظار کرتے ہوئے میڈیا سے کہا اللہ الرحمن الرحیم آج کا یہ پورے پاکستان میں چیئرمن جناب عمران خان صاحب سے ظاہرہ یک جہتی کے لیے اور جو کوشش کی جا رہی ہے مائنس ون فارمولا اس کے خلاف پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سراپا احتجاج ہیں سہیوال میں بھی آج پاکستان تحریک انصاف کے زیرے تمام یہ عظیم و شان اجتماع احتجاجی اجتماع اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ پاکستان کی سب سے مقبول جماعت پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر امت مسلمہ کا واحد لیڈر جس نے اقوام متحدہ میں جناب رسول خدا کی حرمت کے لیے آواز بلند کی اس کے خلاف جو سازشے کی جا رہی ہیں اس کو بند کیا جائے ہم کسی صورت نہ مائنس ون فارمولے کو قبول کریں گے اور نہ کسی صورت عمران خان کی ناہلی کو قبول کریں گے یہ بیلنس کرنے کا ایک کرپ کے ساتھ عمران خان کا مقابلہ کروایا جا رہا ہے اور بیلنس کرنے کی سازش کی جا رہی ہے جو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے بھالیہ بارشوں نے ملک میں تیس سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے اور اب تک لاکھوں افراد سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں یہ معصوم بچے یہ بے بس بہنیں یہ بھائی اور یہ بزرگ آپ کے فراخ دلانہ امداد کے منتظر ہیں وزیر اعظم پاکستان محمد شہبا شریف کے سیلاب زدگان کے لیے مالی امداد کی اپیل آپ بھی سپیشل اکاؤنٹ جی ون ٹو ون سکس فور میں دل کھول کر امداد دیں اور اپنے ہم وطنوں کے زخموں پر مرہم رکھیں بہرونے ملک مکیم پاکستانی وائر ٹرانسفر منی سروس بیورو منی ٹرانسفر آپریٹرز اور ایکسچینج ہاؤسز کی ذریعے اتیاد بھجوا سکتے ہیں اندرونے ملک کمرشل بینکوں میں بھی نگد اتیاد جمع کروائے جا سکتے ہیں